بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک وسلم اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بحمد اللہ تعالی اللہ رب العزت کی خاص توفیق اور تاجدار کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے آج ہم ارفان الحدایہ یوکے کے پلیٹ فارم سے نکات وزیر پروگرام نرچرنگ دی اوانس فیوچر کے ساتھ حاضر ہیں عورت کبھی مریم کبھی ہوا کبھی زہرہ عورت کبھی مریم کبھی ہوا کبھی زہرہ ہر دور میں عورت نے قوموں کو سوارا تاریخ قواہ ہے کہ ہر دور میں معاشرے کی تعمیر و ترقی میں عورت بنیادی کردار ادا کرتی رہی ہے عورت نے حسین بن علی رضی اللہ عنہ خالد بن ولید صلاح الدین نیوبی اور محمد بن قاسم جیسی ہستیاں معاشرے کو اتا کی عورت نہ صرف خاندان کی اساس ہے بلکہ معاشرہ اساس بھی ہے اس کی تربیت معاشرے کی تعمیر میں نمائی مقام رکھتی ہے عورت اپنی صیرت و کردار سے نہ صرف معاشرے میں اپنا مقام و منصب منوا سکتی ہے بلکہ نسل نو کو اسلام کی مخلصانہ خدمت کرنے اور امت مسلمہ کی تکتیر بدلنے کا جذبہ بھی پیدا کر سکتی ہے بچے کسی بھی قوم کا مستقبل میمار اور بیش قدر سرمایہ ہوتے ہیں ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرنا انہیں اچھا انسان ذمہ دار مسلمان اور شہری بنانا ہم سب کا فرض منصبی ہے ہم بچوں کی دنیوی آسائشات و خواہشات تو پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کی شخصیت کو دینی اکتار کی طرز پر استوار کرنے سے غافل ہو جاتے ہیں ماں کی گوت بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے اسی لئے ماں کا اپنا کردار باعمل اور مسالی ہونا چاہیے غورت کا تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے تاکہ وہ حقوق و فرائز کی پہچان سیکھ کر احسن طریقے سے انہیں ادا کر سکے اور بچوں کی پرورش نکداشت اور صحیح تربیت کر سکے ایک سالح بیٹی وفاش آر بہن فرما بردار بیوی اور باکردار ماں بن سکے اور بچوں کو معاشرے کا حقیقی اور باعمل مسلمان بنانے کے لئے ان کی تربیت کی بنیاد شریعت مطہرہ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ پر کر سکے غورت بحثیت ماں بچوں کی انفرادی اجتماعی زندگی کو عملی سانچے میں ڈھال کر ان کی روحانی اخلاقی تربیت کر سکتی ہے اور آنے والی نسلوں میں دین اسلام کی صحیح تعلیمات کو منتقل کر سکتی ہے نپولین نے کہا تھا تم مجھے اچھی ماں دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا آج کا موضوع نہائیت ہی اہم ہے اور اس موضوع پر آج کے پروگرام میں خصوصی گفتگو فرمائیں گی صدر منحاج القرآن بی منلیق پاکستان محترمہ ڈاکٹر فراناز صاحبہ اب ہم تلافت قرآن مجید سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور تلافت قلام پاک فرمائیں گی محترمہ حفظہ ہما عدیل صاحبہ آپ نے منحاج کالیج برائے خواتین لاہور سے شہدت العالیہ کر رکھا ہے میں ملتمس ہوں محترمہ حفظہ عدیل صاحبہ سے کہ وہ تلافت قرآن کریم سے آج کی پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرمائیں موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بنا آزل إليه من ربه والمؤمنون موسیقی كل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله موسیقی وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليک المصیر لا يكلف اللہ نفسا إلا وسعا لها ما کسبت وعليها ما کسبت ربنا لا تآخذنا ربنا ولا تحمل علينا اسراک ما حملتم على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعفر لنا وارحمنا انت مولانا لا تحملنا علم قوم الكافرين بہت شکریہ محترم حفظہ عدیل صاحبہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے تلابت قرآن مجید فرمائی اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے اب میں آقا کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ میں کلحہ عقیدت پیش کرنے کے لیے گزارش کرتی ہوں ہیڈ افرفان الحدایہ ساؤت سون محترمہ نیتہ زبیر صاحبہ سے کہ وہ مدد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سر آئینہ پسے دیوار سنتے ہیں میری ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں کنہکاروں درود والہانہ پھیج کر دیکھو وہ اپنے امتی کا نقمہ کردار سنتے ہیں میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمینی کے پکاروں جتنی بار بھی وہ ہر بار سنتے ہیں مظفر جب کسی محفل میں ان کی نات پڑتا ہے میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں یہ تیری نظر کا کمال ہے مجھے پوچھتے ہیں بڑے بڑے میں تو ایک ذرہ خاک تھی مجھے ایک نگینہ بنا دیا سلالہ علیکہ یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا حبیب اللہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے تم ساتھ و ہسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی تم ساتھ و ہسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی یہ شانل طافت ہے کہ سایا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی اے زرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے اے زرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو افلاک پہ تو گمب دے حضرہ نہیں کوئی افلاک پہ تو گمب دے حضرہ نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا یہ سچ ہے کہ خالد سا یہ سچ ہے کہ ہم سا یہ سچ ہے کہ ہم سا نکمہ نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی بہت شکریہ بہت شکریہ جزاک اللہ خیر آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں نات کا نظرانہ پیش کیا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آپ کی آواز میں مزید سوز و ساز عطا فرمائے آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے اس کے ساتھ ہی اب میں ملتمیس ہوں ہیڈ فرفان اور ہی دایا یوں کہ محترمہ قرآن مدصر صاحبہ سے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار فرمائیں اپنے مخصوص انداز سے آج کے سیشن کے حوالے سے اپنی گفتگو فرمائیں اور آج کی ہماری مہمانے خصوصی کا تعرف بھی پیش فرمائیں ان اشار کے ساتھ میں دعوت دیتی ہوں محترمہ قرآن مدصر صاحبہ کو نہ دیکھ رشک سے تہذیب کی نمائش کو نہ دیکھ رشک سے تہذیب کی نمائش کو کہ سارے پھول یہ کاغذ کی ہیں خدا کی قسم وہی ہے راہ تیرے عظم و شوق کی منزل وہی ہے راہ تیرے عظم و شوق کی منزل جہاں ہیں آئشہ و فاطمہ کے نقش قدم تیری حیات ہے کردار رابعہ بسری تیرے فسانے کا موضوع ہے اسمتِ مریم محترمہ باجی قرآن مدصر صاحبہ ملتمس ہو کہ آپ اپنی گفتگو اپنی گفتگو امیر شعرہ شوقی نے کہا کہ بلا شبہ یتیم وہ ہے جس کی ماں کو آپ بھیزار اور باپ کو مشغول پائیں موضوع سامیات بچوں کی تعلیم و تربیت ایک ایسا موضوع ہے جس سے ہمارا مستقبل جڑا ہے امتِ مسلمہ کی کل کی قیادت آج کے یہ بچے ہیں اس دور میں کس طرح سے بچوں کی تعلیم و تربیت کا احتمام کیا جائے اس موضوع پر ہم سے مخاطب ہوں گی صدر منحاج القرآن ویمن لیگ پاکستان محترمہ ڈاکٹر فراناز صاحبہ میں اپنی پوری ٹیم کی جانب سے باجی کو خوش آمدید کہتی ہوں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور دعوت دیتی ہوں کہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سب سے پہلے منحاج القرآن ویمن لیگ یونائٹیڈ کینگڈم ہم پریزیڈنٹ محترمان نسرین اختر صاحبہ اور قرط الین اور آپ کی پوری ٹیم آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انتہائی اہم موضوع پر آج آپ نے ڈسکشن کے لیے ایک موقع فراہم کیا یقیناً اس طرح کی نشستیں نہ صرف یہ کہ ہمیں بہترین ڈائریکشن دیتی ہیں بلکہ ہم سب کے لیے ہی اس میں سیکھنے کا بہت سا قیمتی موقع جو ہے وہ ہمیں نصیب ہوتا ہے تو آج کی آپ کی اس نشست اور آج کی سیشن کی مناسبت سے اس وقت ہمارے یہاں ہال میں اس کلاس روم میں بھی کچھ بڑے معزز میمبرز موجود ہیں اور یقیناً سب سے پہلے جو میں بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ اس سبجیکٹ کے تناظر میں اور اس موضوع کی مناسبت سے میں سب سے پہلے اپنی کم مائیگی اور اپنی ایک طالب علمانہ جو احساس اور فہم ہے اس کے اظہار اور اس کے احساس کے ساتھ میں نے اس پورے سبجیکٹ کو thoroughly پڑھنے کی کوشش کی اور پھر اس کے بعد میں نے کوشش کی کہ اس کو سمیٹ کر اس کا ایک structure بنایا جائے اور پھر اس structure کو مدے نظر رکھتے ہوئے مختصر سے وقت میں جو بھی تعلیمات اس میں سے سمجھ آ سکیں وہ آپ تک پہنچائی جا سکیں تو ہم سب ہی طالب علم ہیں اور ہم سب ہی سیکھنے کے process میں ہیں کوئی والدین بن کر اور کوئی اولادیں بن کر دراصل تو اس وقت جس وقت میں ہم داخل ہیں یہ ایک قسمی صدی کا وہ challenging time ہے کہ جس میں نہ صرف ہم اچھے انسانوں سے محروم ہیں بلکہ اس وقت جس صورتحال کا ہمیں سامنا ہے اس میں ہماری مائیں اگر ہم یہ کہلیں کہ modern mother یا جدید مائیں وہ باقی سب کچھ کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن وہ ایک اچھی ماں بننے کے لئے تیار نہیں ہیں انہوں نے اچھے سے اچھا profession بھی select کر لیا اور ہم سب نے بڑی خواہشوں کے ساتھ بڑی تمناوں کے ساتھ بڑی سپورٹ کے ساتھ ہم نے ان کو مختلف رینک کے قابل بنانے کے لئے ہم نے ان کو مختلف راستے دیئے سپورٹ کیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو graduate کیا وہ qualify کیا انہوں نے اور وہ پھر کسی نہ کسی شعبے میں جا کے ایک بہت بڑے منصب پر بھی بیٹھ گئیں اور اپنی services دینا بھی شروع ہو گئیں لیکن اس ساری improvement اور اس ساری ترقی ترقی اور اس ساری development کے بعد وہ خاتون بہترین ماں بننے کے لئے تیار نہیں ہو سکی نہ اس کو وہ نساب تیار کر سکا اور نہ ہی اس کو curriculum ادارہ اور environment اس کو سپورٹ کر سکا کہ وہ اپنے اندر motivation فیل کرے کہ اس کے career کا climax اور اس کی زندگی کی سب سے بڑی achievement وہ بچے ہیں جو اس کی گود میں ہیں تو قبل اس کے کہ ہم اپنے سیشن کی طرف آئیں میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتی ہوں اور آپ سب سے بھی اس چیز کی استعدا کرتی ہوں کہ آپ سب بھی میرے لئے ہم سب کے لئے جو اس وقت یہاں پر موجود ہیں اور جو درہو کیمرہ مختلف مقامات پر بیٹھ کر ہمارے اس سیشن کو اٹینڈ کر رہے ہیں ہم سب مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے علم کی کمی ہمارے عمال کی کمزوری اور ہمارے نفس کی کھوٹ سے ہمیں پاک کر دے اور دعا کرنے کا ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ دعا ایک نیت ہوتی ہے اور یہ وہ سبجیکٹ ہے کہ جس میں ہمیں سب سے پہلے اپنی نیتوں کو صاف کرنے کی ضرعت ہے ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنے کی اور اپنے ارادوں کیونکہ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور یہ بہت بڑا ایک ہم سب کے لئے ایک بہت بڑا سفر ہے اور یہ سفر صرف ایک چھوٹے سی سیشن میں مکمل نہیں ہوگا اگر میں یہ کہوں کہ یہ آج ایک سفر کا نکتہ آغاز ہے یا کسی ایک سفر کی طرف لے جانے کے لئے ہمیں ایک ڈائریکشن اور ایک راستہ تو اوپن کر سکتا ہے لیکن اس پورے سیشن کے نتیجے میں ممکن ہے ہماری مکمل سیٹیسفیکشن بھی نہ ہو اور سیٹیسفیکشن کا نہ ہونا بھی آپ کے اندر ایک عرج پیدا کرتا ہے کہ آپ اور ریسرچ کریں آپ اور اس راستے کو ایڈاپٹ کریں آپ اور پڑھیں اور پڑھیں تاکہ آپ آگے سے آگے نکلتے چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ وہ خوبصورت دعا ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے علم نافع مانگا اور ایک مقبول عمل مانگا اور پاک رزق مانگا کیونکہ سوال بھی ایک رزق ہوتا ہے اور علم بھی ایک رزق ہوتا ہے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اس پورے سیشن کے نتیجے میں یا اس کی تحقیق کے سفر میں یا اس کے بعد کے عمل میں جو بھی تو ہمیں علم نافع اتا کرنے والا ہے یا جو بھی تو ہمیں خیر کی کوئی بات اتا کرنے والا ہے وہ ہمارے نفس کو بگاڑنے کا باعث نہ بن جائے وہ کہیں ہمیں محروم نہ کر دے اور وہ ہمیں کسی زوم میں مبتلا نہ کر دے بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کی راستے میں اس خیر کے مسافر بن کر ہی چلتے چلے جائیں اور سیکھتے چلے جائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتیں پاک کرے اور اس کے بعد ہم اپنی اولادوں کو خیر کا یہ سامان بانڈ سکیں اور ہمارے بچے ہماری جنریشنز ہماری نسلیں وہ اللہ کے دین کی دائی بنیں اور اللہ کے دین کو قبول کر کے اس کے ساتھ محبت کر کے اپنی زندگی بسر کرنے والی بن جائیں آمین سب سے پہلے میں آج کے سیشن کا ایک فارمیٹ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں اور بڑا مختصر سا فارمیٹ ہوگا لیکن اس کو سٹرکچر صرف اس لیے کیا ہے تاکہ ہم چیزوں کو سمجھ کر ہم آگے چل سکیں آج کے گفتگو کے کل سات حصے ہوں گے سب سے پہلے حصے میں ہم تربیت کے حوالے سے کچھ عمومی بات کریں گے اور ہم یہ بات کریں گے کہ تربیت کیا ہوتی ہے اور تربیت کا تصور کیا ہے اور پھر مربی کی ہمیں ضرورت کیوں ہیں اور والدین مربی کیسے ہیں بڑے مختصر سے چند جملوں کے اندر میں اس پورے کانسپٹ کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تاکہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ سمجھ میں آسکیں دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے کہ بچوں کو دین کا تعرف کیسے کروایا جائے بچوں میں ایمان کیسے پیدا ہو اور ایمان کو خراب کرنے والے عوامل کون سے ہیں جو لا شعوری طور پر ہم سے سرزد ہو رہے ہوتے ہیں یا ہمارے ماحول میں پائے جاتے ہیں اور ہم اس کو بس ایڈاپٹ کیے جا رہے ہوتے ہیں سوچے سمجھے بغیر اور اس کے نتیجے میں ایمان کیسے خراب ہو جاتا ہے نہ صرف بچوں کا بلکہ وہ ایسے محرکات ہیں جس کے نتیجے میں بڑوں کا ایمان بھی خراب ہو جاتا ہے پھر ہم تھوڑی سی بات کریں گے جو تیسرا حصہ ہوگا کہ بچوں کو قرآن مجید کا تعرف کیسے کروایا جائے چوتھے حصے میں بچوں میں نماز کا احساس اور نماز اللہ سے ملاقات کا شوق کیسے بن سکتی ہے پانچویں حصے میں والدین کے لیے بچوں کی تربیت کے حوالے سے دو بڑے اہم محرکات کیا ہیں یہ جو پانچویں حصہ ہے اس میں دو لفظ ہوں گے اور وہ دو لفظ جس میں ایک لفظ آپ لکھ لیں اگر آپ کے پاس نوٹ بکس ہیں تو آپ ضرور لکھ لیں آپ کے ذہن میں جو سوال آئے آپ وہ ضرور لکھتے چلے جائیں آپ کے ذہن میں جو اور ایکسپلینیشنز آئیں وہ بھی ضرور لکھتے چلے جائیں پانچویں حصے کا جو ہمارا پورشن ہے اس میں دو لفظ ہیں وہ آپ بولڈ کر کے اپنے پاس لکھ کے آپ رکھ لیں اس میں ایک ہے تعلق اور دوسرا لفظ ہے باتیں یہ آج کی ہماری ساری گفتگو کا مرکز و محور ہوں گے یہ سینٹرل پوائنٹس ہیں اگر یہ دو لفظ سمجھ آ جاتے ہیں اگر یہ دو لفظ ہم انڈسٹینڈ کر جاتے ہیں تو ہمارے لئے اس سفر کو کامیابی کے ساتھ اختیار کرنا اور اس کو نتیجہ خیز بنانا وہ مشکل نہیں رہے گا چھٹے حصے میں دو عملی مشکے ہیں کچھ پریکٹسیز ہوں گی وہ ہم آپ کو سجیسٹ کریں گے اور ساتھویں حصے میں ایک بہت ہی خوبصورت سا ایک نسخہ ہے جو ہمیں صحابہ اکرام سے ملتا ہے اور بزرگان دین سے ملتا ہے کہ بچوں کو نیک بنانے والے عمل یا کوئی ایک کی پوائنٹ کونسا ہے جو ہمیں ملتا ہے اور آخری حصہ جو ہوگا اس میں ہم کچھ سوالات اور کچھ مختصرا جوابات کی طرف جائیں گے اب سب سے پہلے حصے کی طرف آپ آ جائیں کہ پہلا حصہ ہم تربیت کے حوالے سے تربیت کیا ہے اس زمن میں یہ سمجھ لیجئے کہ تربیت تربیت پابندیوں میں کسی کو جکڑ دینے کا نام نہیں ہے تربیت رولز اناؤنس کر دینے کا تربیت ایک ایڈمیسٹریٹیو سسٹم اناؤنس کر کے اس کو ایمپلیمنٹ کر دینے کا نام تربیت نہیں ہے تربیت کس کو کہتے ہیں تربیت آپ کہتے ہیں کہ انسان اپنی مرضی سے اپنی چوائز سے وہ صحیح اور درست کو ایڈاپٹ کر سکے وہ اپنی خواہش میں اپنی آرزو میں اپنی تمنہ میں اس کی چوائز اتنی پاکیزہ ہو جائے اتنی خوبصورت ہو جائے کہ اس کو پابندی کے اندر جکڑ دینے والی جو کیفیت ہے اس سے نکل کر اس سے بریوزمہ ہو کر ہم اس کی پسند کے اوپر کام کریں اور وہ اس کی نماز اس کی پسند بن جائے ہم اکثر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ نماز کو عادت بنا دیا جائے پورے دین میں اس پوری تحقیق اور اس مطالعہ کے دوران حضور سیدی شیخ الاسلام کے دیے جانے والے تمام لیکچرز ان کے خطابات اور ان کی جانب سے تربیت کے جتنے نساب دیے گئے ہیں میں نے بہت کوشش کی ایک لفظ کو سرچ کرنے کی اور وہ تھا عادت لیکن عادت کا لفظ مجھے حدیث میں نہیں ملا جو میرا مختصر سا مطالعہ تھا سیرت پر اور جو پڑھنے کو مل سکا ممکن ہے کہیں آپ کو مل جائے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ عادت بنا دیں نماز عادت بنا دیں تلاوت عادت میں آجائے habit میں آجائے habit اور عادت یہ کوئی اتنا نیا لفظ نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو dictionary کے استاد ہیں جو جو الفاظ میں آپ کے احکامات آپ کے جملے وہ اتنے ایکوریٹ ہیں کہ وہ ایک کی جگہ دوسرا confuse کر ہی نہیں سکتے ہم یا کوئی confusion create ہو ہی نہیں سکتی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نماز کو عادت کے لئے کبھی استعمال نہیں کیا ہم عموماً عادت کو عادت کے ذریعے تربیت کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں عادات کا پورا سبجیکٹ موجود ہے seven habits of successful people اس کے پر بہت لکھا گیا کہا گیا بتایا بھی جاتا ہے عادت بنانا غلط چیز نہیں ہے عادت کے ذریعے کسی چیز کو inculcate کرنا بھی غلط نہیں ہے لیکن عادت پر ٹھہر جانا اور عادت کو تربیت کل سمجھ لینا اور عادت پر رک جانا یہ بہت کمزور بات ہے کیونکہ عادات تو بدل بھی جاتی ہیں تو ہم جس چیز کی بات کر رہے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ آپ پسند ہی بدل دیں آپ خواہش ہی بدل دیں تمنا ہی بدل دیں وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ خدا کرے تمہاری ہر خواہش پوری اور میری دعا یہ ہے کہ تیری خواہش ہی بدل جائے اس کا مفہوم یہ ہے ان کی شہر کا کہ آپ کی خواہش آپ کی تمنا آرزو ہی تبدیل ہو جائے اس کو تربیت کہتے ہیں اور آپ خود چوائس کر سکے آپ کے اوپر کوئی چیک انڈ بیلنس ہو یا نہ ہو آپ کو کوئی مونیٹر کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو آپ کے اوپر سختی ہو یا نہ ہو آپ جس طرح کے مرضی ماحول میں چلے جائے لیکن تربیت آپ کے فہم میں آپ کے شعور میں آپ مولڈ نہ آپ کو کر سکیں آپ چھوڑ نہ سکیں اس کو تربیت کہتے ہیں پھر اس کے بعد مربی کون ہوتا ہے آج ہماری سوسائٹی میں مربی کی ضرورت ہے بہت بڑا طبقہ ہمارا ایسا ہے جو نہ تو تربیت کے اوپر یقین رکھتا ہے اور نہ تربیت کو ضرورت محسوس کرتا ہے اور نہ ہی مربین پیدا کر رہا ہے ہمارا سسٹم یا ہمارا معاشرہ تو اور جو لوگ تربیت کے اوپر یقین رکھتے ہیں انہیں تربیت کی میتھڈالوجی کے اوپر کنفیوینز ہیں ان کو وہ میتھڈ کلیر نہیں ہو پا رہا کہ تربیت کا میتھڈ ہے کیا کیا طریقہ ایڈاپٹ کیا جائے خاص طور پر بچوں کے حوالے سے کہ ان کی چیزیں شعور اور فہم میں آ جائیں اور مربی مربی کون ہوتا ہے مربی وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ بیٹھ کر جس کو مل کر آپ کو زندگی کا مقصد مل جائے مربی وہ مینٹور ہوتا ہے ہم ممومن ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ٹریننگ یہ ٹریننگ لفظ تربیت کے لئے نہیں ہے ٹریننگ تو فوجی مشکیں ہوتی ہیں آرمی ایکسرسائزز ہوتی ہیں وہ جو مشک ہوتی ہیں وہ ٹریننگ ہوتی ہیں لیکن تربیت مینٹورنگ ہے اس کے لئے ایکوریٹ لفظ ہے مینٹورنگ تربیت کرنا اور مربی کون ہوتا ہے جس کے ساتھ بیٹھ کر آپ کو زندگی کا مقصد مل جائے جس کے پاس ہو سکتے ہیں آپ کی زندگی میں کوئی ایسا ہو آپ کے اردگرد آپ کے حلقے میں کہ جس کے پاس آپ بیٹھیں اور آپ کو دنیا کی چیزیں حکیر لگنے لگیں جس کے ساتھ چل کے کچھ لمحے گزار کر آپ کو جتنے بڑے بڑے برینڈز ہیں وہ آپ کو چھوٹے لگنے لگیں اور آپ کے اندر سے برینڈ کا شوق جو ختم کر دیں اور آپ کو آپ کو دنیا کے جتنی جتنی حصار میں انسان کے کر لینے والی چیزیں ہیں اس کو کمزور کر دینے والی چیزیں ہیں وہ ساری آپ کو چھوٹی لگنے لگیں تو آج ہمیں مربین کی ضرورت ہے ایسے مربین جو زندگی کا مقصد دے دیں جو ہمیں یہ بتا دیں کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں اللہ کون ہے وہ ہم سے چاہتا کیا ہے اس کا ہم سے مطالبہ کیا ہے تو یہ بہت ساری بحثیں یہ بہت سے سوالات ایسے ہیں جو نہ تو پروپرلی ہم نے ایڈریس کیے ہیں نہ ہم نے پروپرلی ان کے اوپر تحقیق کی ہے نہ ہی ہم پروپرلی ان کو آگے کنوے کر رہے ہیں اور جس ہوا سے اور جس پانی سے ہم مچھلیاں پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اتنی کمزور ہیں وہ اتنی کمزور ہیں کہ ایک شہر سے دوسرا شہر بدل جائے ایک ماحول سے دوسرا ماحول بدل جائے تو آپ پورے کے پورے تبدیل ہو جاتے ہیں اور ہماری ڈیزائرز ہماری وشیز ہماری خواہشات پسند نا پسند سب چیزیں بدل جاتی ہیں تو تربیت کے حوالے سے صرف اتنا بتا دینا کافی ہے کہ تربیت ہمارے شوق کے اوپر جو اثر انداز ہو جائے ہماری دلچسپی اور ہماری خواہش اور تمناوں اور آرزویں جو پاک کر دے پاکیزہ تمناوں کا نام پاکیزہ تمنایں پیدا ہو جانا تربیت کا نتیجہ ہے اب اس کے بعد اگلی جو چیز ہے کہ بچوں کو دین کا تعرف کیسے کروایا جائے اور بچوں میں ایمان کیسے پیدا ہو دیکھئے ہمارا آج کے دور کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا بچہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا تو ہو رہا ہے وہ یہ سن لیتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور اللہ بھی کوئی ہے وہ لا الہہ اللہ اس نے سن لیا اور اس کے بعد اس نے گھر کے معاملات میں اپنے والدین میں ان کی گفتگو میں ان کی باتچیت میں اللہ کو ٹوٹلی غائب دیکھا تو اس بچے نے یہ سمجھ لیا کہ یہ جو برتاؤ ہے نا یہ جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں جو میرے والدین کر رہے ہیں انہوں نے جیسے آج کل ہم اکثر دفاتر میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یہ جی بوس بوس آگے فلا آگیا تو ایک یہ جو مزاق کا انداز ہوتا ہے نا اپنے بوس کے ساتھ اور سم ٹائم آپ اس کو فرنڈلی انداز میں کہہ رہے ہوتے ہیں سم ٹائم آپ اس کو سیریسلی بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بوس کا مطلب ہے کہ بوس اس کے بعد مرضی آپ کی اپنی ہے تو ہمارے بچوں نے اللہ کا نام سن لیا لیکن اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کیا ہے اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں کتنا ہے ہماری گفتگو میں کتنا ہے ہمارے کلام ہماری باتچیت ہماری خواہشوں میں ہمارے چوبیس گھنٹے کے معاملات میں کتنا اللہ تعالیٰ کا ذکر موجود ہے ذکر سے مراد یہ نہیں کہ آپ اللہ اللہ کی تسبیح کرتے رہے ہیں اور بیٹھ کر آپ ذکر سکھاتے رہے ہیں یہی تو سب سے بڑا علمیہ ہے یہی پر مسئلہ ہمارا اٹکا ہوا ہے اگر اس مسئلے کا حل سمجھ میں آ جائے تو ہمارا راستہ کھلتا ہے اللہ تعالیٰ کا نام صرف سنا اور اس کے بعد زندگی ساری سے اللہ تعالیٰ غائب عملی زندگی ساری غائب آپ اپنے گھر کے معاملات اپنے ڈسپیوٹس کا حل آپ اشیوز کا حل آپ کی زندگی میں سب چیزیں صرف اپنی مرضی سے چل رہی ہیں اپنی سمجھ کے مطابق اپنی خواہش سے اپنی پسند کے ساتھ ہم کر رہے ہیں تو جب بچے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو برتاؤ ہے میرے والدین کا اتنی ہی حیثیت اور اتنا ہی مقام میں نے اپنی زندگی میں اسے دینا ہے اس ذات کو دینا ہے یہاں پر مسئلہ ہمارا آ جاتا ہے اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے تو اب ہم بچوں کو دین کا تعرف کیسے کروائیں بچوں کو دین کا تعرف کروانے کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ میں سب سے پہلے یہ دیکھوں کہ میں خود کتنا دیندار ہوں میرے اپنے اندر حبے دین کتنا ہے میرا اپنا دین کے ساتھ تعلق کیسا ہے میرا اپنا میرے رب کے ساتھ تعلق کیسا ہے میرے سوچ میں میرے شعور میں ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ دین معلومات کا نام ہے اور ہم جامعات میں مدارس میں انسٹیٹوٹس میں ہم بچوں کو داخل کرواتے ہیں اور داخل کروانے کے بعد بچے ڈگریز بھی لے لیتے ہیں بہت بڑی بڑی ڈگریز لے کر آ جاتے ہیں لیکن دین صرف ان کے پاس ایک قوز کی معلومات کی صورت میں آ رہا ہوتا ہے ایک امتحان کے پرچے ہم نے آؤٹسورس کر رکھا ہے دین کو اور اس آؤٹسورس کا بھی حال یہ ہے کہ بچوں کو دین اس طرح سے پڑھایا جا رہا ہے کہ انہوں نے پرچہ دینا ہے انہوں نے امتحان پاس کرنا ہے انہوں نے پیپر دینا ہے لیکن دین اس طرح سے کر کے کہ دین آپ کے آپ کے شعور کا حصہ بن جائے دین کو آپ ایسے سمجھیں کہ آپ اپنے زندگی کے مسائل کا حل دین سے نکال سکیں یہ ٹوٹلی غائب ہے یہ یہ کانٹیکسٹ ہی ہماری لائف سے اور دین کے پورے چپٹر سے خالی ہے جب یہ خالی ہوگا دین کے ساتھ برتاؤں یہ ہوگا ہمارا تو پھر ہم دین کو کیسے نرچر کر سکیں گے اس چیز کو ذہن میں رکھ لیں کہ دین ہم پیدا نہیں کر سکتے دین ہر بچے کے اندر فطرت میں موجود ہے وہ اتنی خوبصورت فطرت لے کر اس دنیا میں آیا ہے کہ وہ دین پر ہے اور وہ بچہ کتنے مقامات اور مراتب میں سٹیٹس میں ہم سے بڑا ہے کیسے کہ حج کرنے کا انام کیا ملتا ہے اگر حج قبول ہو جاتا ہے آپ کا آپ اتنا پیسہ خرچ کر کہ آپ اتنی مشکت کر کے جاتے ہیں اور حج کی قبولیت کا سائن کیا ہے علامت کیا بتائے گی کہ اگر تمہارا حج قبول ہے تو میں ایسے ہی ہو جیسے ایک پیدا کیے ہوئے بلکل ایک نیو بورن ایک نیا بچہ کیونکہ وہ جو فطرت پر پیدا ہوا ہے ابھی اس کی زندگی میں گناہ نہیں ہے اور وہ فطرت اس کی دین پر ہے آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ ہمیں بتایا کہ ہر بچہ اپنی فطرت میں دین پر پیدا ہوتا ہے اس کے بعد اس کے والدین ہیں جو اس کو بناتے ہیں کسی بھی مذہبیا کسی بھی دین پر لے کر جاتے ہیں تو دین بچہ فطرت میں لے کر آیا ہم نے اس کو پروریش کرنا ہے ہم سے غلطی کیا ہوتی ہے کہ ہم نرچر کرنے کی بجائے اس کی فطرت کو ڈیمیج کر دیتے ہیں اب فطرت کو ڈیمیج کرنے کا جب ہم دیکھتے ہیں بہت سے بچے فطرت کی خلاف بغاوت کیوں کر رہے ہوتے ہیں وہ فطرت کے خلاف کیوں کھڑے ہوتے ہیں نیچر کے اگینسٹ کیوں چل رہے ہوتے ہیں وہ کیوں نیچر کے سارے سرکل کو ایکسپٹ نہیں کرتے اس لیے کہ وہ جو فطرت ہے نا اس کی وہ جو بچے کے اندر جبلت ہے فطرت ہے وہ اس کی سیلف ریسپیکٹ ہے وہ اس کی ذت نفس ہے وہ مجروع کیوئی ہوتی ہے ہم نے اور جب آپ اس کو مجروع کرتے ہیں اس کے بعد وہ اسی فطرت کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے اب اس بچے کی جس کی آپ نے سیلف ریسپیکٹ مجروع کر دی جس کی آپ نے فطرت کو زخمی کر دیا جس کے بارے میں اسلام بہت زیادہ سنسٹیو اور ٹچی ہے کہ آپ کسی کی عزت نفس کو مجروع نہ کریں کسی کو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے تکلیف نہ دیں وہی رائٹ اس بچے کا بھی ہے ہم نے اس کی فطرت کو مجروع کیا اس کے بعد ہم نے اپنا تعلق بنانے کی طرف کبھی توجہ نہیں دی اور پھر ہم نے دین کو آوٹسورس کیا اور گھر کے زندگی سے دین غائب اپنا حبے دین زیرو پر کھڑا ہے اس کے بارے میں کوئی فکر مندی نہیں ہے معاملہ گڑ بڑ کہاں ہوا ہوئے ہم نے بچوں کو جنت کا مستحق بنانے کے لیے فکر مندی کو اپنی ترجیح بنا لیا اور خود کو دوزخ سے کیسے بچانا ہے یہ سوچ چھوڑ دی معاملہ یہاں گڑ بڑ ہو گیا سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ خود اور ہم خود اگر اپنے حبے دین کے اوپر فکر مند ہو جائیں اگر ہم خود اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کے لیے فکر مند ہو جائیں اگر ہم اپنے اللہ کے ساتھ اپنے معاملات اور اس سٹیٹس کے اوپر کانشیس ہو جائیں تو یہ فکر انہیں بھی لگ جائے گی یہ فکر آپ کے ساتھ چلنے والوں کو بھی لگ جائے گی یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ لگے یہی پر ہمارا معاملات خراب ہو رہے ہیں اور ہم نے جبرن چیزیں جہاں ہیں وہ کرنا شروع کر دیں اب دین کے تعارف کا نکتہ آغاز اگر آپ دین کو سمجھنا چاہتے ہیں اور سمجھانا چاہتے ہیں یہ بڑی بہت اہم بات ہے دین کے تعارف کا سٹارٹنگ پوائنٹ ابتدائی قصہ آدم حضرت آدم علیہ السلام کیریشن آف دی مین کیوں پیدا کیا گیا کیوں دنیا میں آئے وہ کیا تھا جو فرشتوں کا اور اللہ رب العزت کا ڈائلوگ تھا وہ کیا تھا ابلیس نے کیا چیلنج کیا تھا اللہ تعالی نے کیا جواب دیا تھا پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کیسے اس دنیا میں آئے اور وہ کیا چیلنج ہے شیطان کیا ہے ہمارے پورے سبجیکٹ پورے سلیبس سے شیطان کی آشنائی اس کی پہچان کیا ہے اس کے حملے کیا ہیں اس کے ہماری زندگی میں عمل دخل کیا ہے وہ کس طرح سے اٹیک کرتا ہے ٹوٹلی غائب ہے یہ نفس کیا ہوتا ہے ہم نے نفس کو ایک تصوف کا سبجیکٹ بنا کے تصوف کی کتابوں میں رکھ دیا ہے ایک بچے کو بتانے کی بہت زورت ہے کہ دو سال میں نفس کیا کتنا نرجر کرتا ہے چار سال میں نفس کہاں پہنچتا ہے پانچ میں چھٹے سال کے اندر نفس کی نفس کی جو گروت ہے وہ کیا ہوتی ہیں نفس ایک بہت بڑا اہم ترین سبجیکٹ بنا کر ہمارے بچوں کے سلیبس میں شامل ہونا چاہیے اور ہماری گفتگو کا حصہ ہونا چاہیے گھروں کے اندر جب تک یہ سب چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آئیں گی ہم دین کو نہیں سمجھ پائیں گے قصہ آدم سے سٹارٹ کریں اس کے بعد قصہ آدم قرآن مجید میں سات مقامات پر بیان ہوا ہے اور ساتوں کے ساتوں مقامات پر مختلف انداز سے بیان ہوا ہے اب سنائیں نہیں ایک اور چیز ذہن میں رکھ لیں جو میں نے آگے آگے بات کرنی ہے وہ یہ کہ بچوں کو بٹھا کر آپ پڑھاتے جائیں نصیحتیں کرتے جائیں نہیں آپ ان کے سامنے ڈسکشن اوپن کریں کم بولیں زیادہ سنیں ہم نے یہ میڈیم بھی خراب کر رکھا ہے ہمیں بچے کو سمجھانے سے زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے ٹونٹی پرسنٹ ہمیں سمجھانا ہے اور ایٹی پرسنٹ سمجھنا ہے ایٹی پرسنٹ تب ہی سمجھیں گے نا جب وہ بولے گا وہ بات کرے گا اس کی نیچر ہمیں پتا چلے گی اس کی فطرت ہمیں سمجھ آئے گی اس کی ذہن میں اٹھنے والے سوال سمجھ آئیں گے آپ یقین کیجئے کہ اس سیشن سے پہلے بھی کئی بار ایسا ہوا کہ جتنا ہم نے دین پڑھ رکھا ہے یا جتنا کو ہماری معلومات میں ہے جتنا بہت محدود سا کئی بار ایسا ہوا کہ ہم میں خود ایک ماں ہونے کی حصیت میں میں نے بچوں سے بہت کچھ سیکھا بچے سوال کرتے ہیں وہ سوال کا بہت سا علم آپ کے پاس نہیں ہوتا اور آپ اس سوال کو اس کو ڈسکریج کر دیتے ہیں اس کو ڈسکریج کرنے کی بجائے اگر آپ پڑھنے اس کو ایکسپٹ کر لیں اس کا اطراف کریں کیونکہ بچہ بڑے قیمتی سوال کرتا ہے جیسے ہی وہ زبان کھولتا ہے اگر آپ کی زندگی اور گھر کے ماحول میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب چیزوں کا کانٹنٹ موجود ہے تو وہ سوال کرے گا کہ اللہ کون ہے نظر کیوں نہیں آرہا اور جیسے کسی کی ڈیتھ ہوگی وہ پوچھے گا کہ مٹی کے باکس میں بند کیوں کر دیا ہے یہ اب واپس کیوں نہیں دادا دادی نظر کیوں نہیں آرہے یہ سوال ہیں یہ سارے سوال ultimately دین کھولیں گے وہ کہے گا کہ ماما بابا کٹھے کیوں رہ رہے ہیں آپ کی شادی ہوئی میں کیسے آگیا دنیا میں اب یہ سوال آپ کا بیالوجی کا نہیں ہے یہ بعد میں بنتے ہیں دوسرے سبجیک اس کے لیے آپ کو دین کھولنا پڑے گا دین پر آنا پڑے گا یہ سب چیزیں دین کے ذریعے آپ ان کو بتائیں گے اور نرچر کریں گے تو بچے کو سمجھنا ہوگا اس کو سننا ہوگا اس کو بتانے سے زیادہ اس کو سنیں لسننگ بہت ضروری ہے پیرنٹنگ میں دین کو نرچر کرنے میں آپ قصہ آدم ان کے سامنے کھولیں گے ان کے سامنے آپ رکھیں گے اب وہ بچہ سوال کرے گا وہ پوچھے گا قصہ آدم کو آپ ایک نشیست اور ایک لیکچر میں صرف سنائیں نہیں آپ کو اس کے پر سال بھی رکنا پڑے تو رکیں ڈسکشن کریں ڈسکشن کریں قصہ آدم جس کو سمجھ آ جاتا ہے اس کو دین کی ابتدا سمجھ آ جاتی ہے اور جو قصہ آدم کو نہیں سمجھ پاتا وہ سارا سال زندگی ساری دین پڑھتا رہے وہ سارا قرآن مجید پڑھ لے وہ سارا دین سیکھ لے لیکن وہ دین کی بیس نہیں سمجھ سکے گا تو قصہ آدم مکمل سات جگہ پر ہے ساتوں مقامات پر مختلف انداز میں اس کے بعد کموں بش تئیس انبیاء کے تذکرہ ہے قرآن مجید میں ان تئیس انبیاء میں سے آپ کم از کم جو نوٹ کر لیں آج کی یہ جو سلائیڈز آپ کے ساتھ اس سیشن میں آپ کو دی جاری ہیں بہت سمپل سی بنائی ہیں اور یہ شعوری طور پر سمپل بنائی ہیں تاکہ پیرنٹس جب سنیں ہم سب سنیں تو ہم خود لکھیں ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو سلائیڈز کے ذریعے چیز مل جائے گی وہ ہی بس بہت اچھی ہوگی جو چیز انگلیش میں بیان کر دی جائے گی وہ ہی پرفیکٹ ہوگی ایسا نہیں ہے ہماری مائن بہت سمپل بہت سادہ ہے ہم خود ایک پرانے دور کی مدد ہیں لیکن اپنے پرانے دور کو قیمتی سمجھتے ہوئے آج کے دور کے ساتھ کنیکٹ کرنا یہی تو ہمارے لئے سب سے بڑا چیلنج ہے دور میں آپ کے حلقے میں سرکل میں فیملی میں پرانے لوگ موجود ہیں وہ بلیسنگ ہیں اور وہ ہی کنیکشن ہے آپ کا پچھلے دور کے ساتھ آپ کو جوڑنے کا تو انبیاء کرام میں تئیس انبیاء کرام ہے ان تئیس انبیاء کرام میں آپ سات انبیاء کرام کا ضرور ان کا تذکرہ کریں اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد حضرت نو علیہ السلام آپ یقین کیجئے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ویڈیو ہم نے دیکھی کچھ دن پہلے بچوں کے ساتھ اور چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو دور تھا اور ان کی امت کا جو سب سے بڑا فتنہ تھا وہ جنات اور شیاتین کی صورت میں آیا تھا آپ اس ویڈیو پوری کو دیکھ کر آپ کو دین کی اتنی بڑی بنیاد سمجھ آتی ہے آپ کو سٹیٹس سمجھ آتا ہے انقلاب کا آپ کو جدو جو سمجھ آتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور بہت سارا کانٹنٹ آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد حضرت نو علیہ السلام پھر اس کے بعد آپ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یقوب علیہ السلام سیدنا یوسف علیہ السلام کیونکہ یہ بہت بہت اہم ہے ہماری پیرنٹنگ کے لیے یہ والے انبیاء کرام سات انبیاء کرام کا آپ نے سلیبس جو ہے وہ لازمی آپ اس کو اپنا حصہ بنائے اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ والے وہ انبیاء کرام کی زندگیاں ہیں کہ جو دین کی بنیاد بنائیں گی اور ان کو کرتے کرتے اس کے بعد آپ آ جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اب جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعرف پر آئیں گے اس تعرف سے پہلے اتنی بیس بنا دیں اتنی بیس بنا دیں کہ بچے خود پوچھیں کہ وہ جو ہستی ایک آئی تھی یا آئی ہے انہوں نے کس طرح سے جدو جہود کی ان کا کیا امیج تھا ان کا کیا کردار تھا لوگ ان کے پاس اپنی امانتیں رکھنے کے لیے تیار تھے اس پوری بیس میں مرکز و محور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے وہ محبت آپ نے نرچر کرنی ہے ساتھ ساتھ اور وہ محبت نرچر نہیں ہو سکتی میں ایک اہم بات کرنے لگی ہوں وہ یہ کتنی بار ایسا ہوا ہوگا کہ آپ نے تصور آخرت بیان کرتے ہوئے آپ کی آنکھیں نم ہوئی ہوں گی کتنی بار ایسا ہوا ہوگا کہ آپ قیامت کا تذکرہ کرتے ہوں آپ اپنی موت کو یاد کرتے ہوں اور آپ اپنے بچوں کے سامنے آپ کی آنکھیں بہت جاتی ہوں اور بچے آپ سے پوچھیں کہ آپ کیوں رو رہے ہیں اور آپ بتائیں کہ مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جانے والا ہوں اور وہ آخرت کا تصور آپ کرتے کرتے ہیں آپ کی آنکھوں میں نمی ہو اور آپ کتنی بار ایسا ہوا ہوگا کہ آپ نماز پڑھ کر آپ آئیں اور آپ اپنے بچے کو کہہ رہے ہوں کہ آج میں نے سجدے سے اپنے اللہ سے یہ بات کی ہے میں تو اللہ سے ملاقات کر کے آ رہا ہوں اور میں اللہ کی ملاقات سے اداس بھی ہوں کتنی بار ہماری گفتگو میں یہ بات آتی ہے کتنی بار ایسا ہوا ہو کہ آپ والدین میں سے کوئی ایک رو رہا ہو اور بچے پوچھیں کہ بابا کو کیا ہوا ہے یا بابا سے پوچھیں کہ ماما کو کیا ہوا ہے اور ماما یہ بتا رہی ہو کہ وہ یہ نہ کہہ رہی ہو کہ بابا آج اس لیے رو رہے ہیں کہ ان کا آج بزنس میں بہت بڑا لاؤس ہو گیا وہ اس لیے رو رہے ہیں کہ ان کا آج جو ہے ان کا کوئی پارٹنر ان کو چھوڑ کر چلا گیا ہے وہ اس لیے رو رہے ہیں یہ سب چیزیں ہماری لائف میں چلتی ہیں ان کو نہ چھڑیں تنگ نہ کریں آج بابا بہت پریشان ہے آج ان کا فلان لاؤس ہو گیا کبھی زندگی میں ایسا ہوا ہو کہ وہ رو رہے ہیں اور بچے پوچھیں کہ کیوں رو رہے ہیں اور ماما یہ بتائے کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آ رہی ہے ان کی یاد میں رو رہے ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنتیں یاد آئیں انہوں نے جو ہمارے لئے دعائیں کی وہ یاد آئیں یہ جو امپیکٹ ہے یہ امپیکٹ یہ ہزار لیکچر بھی نہیں کبھی دے سکیں گے بچے آپ کی صحبت سے نرچر ہوں گے بچے ہمارے اپنے رب کے ساتھ اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق اور کیفیت کے ساتھ نرچر ہوں گے وہ چیزیں انہیں نرچر کریں گے اس کے علاوہ کوئی اور چیز جو ہم چاہتے ہیں اگر وہ حدف ہم حاصل کرنے کے لئے اندہ دن میدان میں اتر آئیں گے تو اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا تعلق بنائے بغیر جب آپ بچوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں گے اور آپ خود نمازی ہوں گے تو نتیجے میں آپ بچوں کو اللہ سے بیزار کر دیں گے نتیجے میں ہم بچوں کو دین سے بیزار کر دیں گے تو یہ سب چیزیں ہمارے سوچنے کی ہیں اس کے بعد دین کا تعرف کیسے کروائے جائے ایک بہت مختصر سا کریکلم ہے اس کو ضرور لکھ لیں سورہ بکرہ کی ابتدائی پانچ آیات اور اس دین میں اللہ کا تعرف ہے اللہ کون ہے اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اس کی اٹریبیوٹس کیا ہیں وہ کیا کر سکتا ہے اس کی پاورز کیا ہیں اس کی خوبیاں کیا ہیں یہ بڑا مختصر سا نساب ہے اس نساب کو اگر ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں پہلے خود سمجھیں اپنی فکر کرنی ہے ہم نے اپنے آپ کو نرچر کرنا ہے بچوں نے نرچر خود ہی ہو جانا ہے تو سورہ بکرہ کی ابتدائی پانچ آیات سورہ نور کی آیت نمبر پینتیز سورہ بکرہ کی آیت نمبر ٹو فیفٹی فائیو الحدید کی ابتدائی چھے آیات الحشر کی آخری تین آیات سورہ اخلاص اور اللہ تعالیٰ کے سارے ناموں میں سے کچھ نام ایسے ہیں اگر وہ نام ہم اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکشن میں لے کر آئیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا بہت پیارا سا تعرف مل جاتا ہے اللہ کا انٹروڈکشن مل جاتا ہے اور وہ نام کون سے ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ بارہ نام الرحمن الرحیم الحی الغفار الرازق الودود الحکیم السمد القادر یا القدیر الخالق النور والعلیم قادر اللہ قادر ہے کچھ بھی کر سکتا ہے بغیر بادل کے بارش کر سکتا ہے بغیر سورج کے دھوب نکال سکتا ہے تو اللہ کی قدرت اس کی حلیم اس کی محبت رحمان اس کی محبت اور اس کی پاورز بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے وہ اس کے اختیار میں ہے وہ جب ہمارے ذہن میں شعور میں یہ چیزیں بیٹھ جاتی ہیں کہ اللہ کے اختیار میں ہے جو کچھ ہے تو انسان دنیا کے سارے خوف سے بری ہو جاتا ہے اور جو اعتماد اور جو اعتبینان اس کو اس عقیدے سے ملتا ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں ملتا اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وہ مثال دی ہے کہ کلمہ تیبہ کی مثال ایسے ہے جس کی جو ایک درخت کسی مثال ہے جس کی شاخی زمین کے اندر گڑی ہیں اور اس کی جو اس کی جڑے زمین میں گڑی ہیں اور اس کی شاخیں پھل دیتی ہیں تو کلمہ تیبہ ایک ایسی اس کی مثال بلکل یہ ہم سب کے لیے بھی ہے کہ ہم اگر ہماری توحید پختہ ہے جڑے کیا ہیں اگر ہمارا اللہ پر ایمان اللہ پر یقین ہماری زندگیوں میں اللہ کی پریزنس اس کا وجود اس کا احساس اس کو اپنا مالک اس کو اپنا باس سمجھنا اسی کس پرد سب کچھ کر کے چلنا اگر یہ ایسا ہو ہماری جڑے مضبوط ہوں توحید میں تو پھر وہ درخت جو پھل دیتا ہے وہ فائدہ مند ہوتا ہے اس کی فروٹس فائدہ مند ہوتا ہے سوسائٹی کے لیے فیملی کے لیے معاشرے کے لیے اردگرد کے لوگوں کے لیے تو یہ دین کا ایک مختصر سا تعرف اور ایمان خراب کیسے ہوتا ہے ایمان خراب ہوتا ہے جب ہم انعام اور تعریف کی عادت ڈالتے ہیں جب ہم اللہ کے سوا کسی اور کا خوف ڈال دیتے ہیں جب ہم بچوں کو اکثر پوچھتے ہیں کہ آپ نماز کیوں پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ بابا ممہ نے کہا ہے کہ نماز پڑھیں ممہ نے کیوں کہا ہے کہ بابا ناراض ہو جائیں گے تو جب آپ بچوں کے اندر کسی اللہ کے سوا کسی اور کا خوف پیدا کر دیں گے ایمان خراب بہت بڑی بات ہے یہ اہم بات ہے ہمارے ہاں یہ چیزیں روٹین میں ایسی چل رہی ہوتی ہیں اس کے بعد انعام دینا غلط چیز نہیں ہے آپ جو چاہیں آپ چوکلٹس دیں آپ سائیکلز دیں آپ جو دینا چاہیں دیں لیکن نیت خراب کر دینا بہت بڑی بات ہے انعام کے لالچ میں نیتیں بگڑ جائیں تو چالیس سال چالیس چالیس سال بھی گزر جاتے ہیں نیتیں درست نہیں ہوتی تو بچوں کو اگر ہم انعام کے لالچ میں کوئی اچھا کام کروائیں گے کوئی بڑا کام کروائیں گے اور انعام کے لالچ میں اس کی نیت کی ساری فارمیشن بدل دیں گے تو اس سے بڑی زیادتی اور کوئی نہیں اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہے تو آپ بچوں کو کی نیت اس پر کام کرنا پڑے گا محنت کرنی پڑے گی نیتیں کبھی خراب نہ ہونے دیں اب تیسرے حصے میں بچوں کو قرآن مجید کا تعرف کیسے کروائیں دیکھیں قرآن مجید جو ہمارے گھر میں ہمارے ہاتھ میں نسخہ ہے وہ اور شروع سے لے کر اس کا مکمل سفر قرآن جرنی ہمیں خود سمجھنے کی ضرورت ہے بچوں کو بیان کرنے کی ضرورت ہے قرآن کے ساتھ آشنائی قرآن کے ساتھ محبت قرآن مجید ہم بچوں کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی پیاری باتیں ہیں ہمارے بچے پورے دن میں اپنے والدین کی کتنی باتوں کو یاد رکھے ہوئے ہوتے ہیں ہزاروں باتیں انہوں نے یاد کی ہوتی ہیں اگر ہم بچوں کو یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہم تک باتیں پہنچی ہیں وہ یہ ہیں چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ کموں بیش اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پہنچی ہیں تو ہم نے لاکھوں کا باکس یہاں بنا رکھا ہے ہم چالیس سال تیس سال جتنی عمر ہماری گزرے گی ہمیں اپنے بچبن کی باتیں بھی یاد ہوں گی بابا کی جملے بھی یاد ہوں گی ماما کی ڈانٹ بھی یاد ہوں گی سب کچھ یاد ہوتا ہے یاد نہیں ہوتا تو ہمیں وہ چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ چیزیں نہیں یاد ہوتی اس لئے کہ ہم نے خود اس کا شوق نہیں پیدا کیا ہوتا ہم نے قرآن مجید کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں کیا تو تعلق مضبوط کرنے کے لئے ایک بہت چھوٹی سی مشک جو ہم سجیسٹ آپ کو کرتے ہیں وہ یہ کہ قرآن مجید جتنے آپ کے گھر میں پڑے ہیں سارے نسخے کسی ایک دن آپ اپنی ٹیبل پر نکالیں ان کو ایکزیبیٹ کریں ان کی ایکزیبیشن کریں ان بچوں کو بتائیں کہ یہ پرانا نسخہ ہے یہ نیا نسخہ ہے یہ اردو کا ہے یہ انگلیش کا ہے اس کا ترجمہ اس زبان میں کیا گیا ہے اس کا اس زبان میں کیا گیا ہے ان کے کلرز بتائیں ان کے سائزز بڑے سائز کا چھوٹے سائز کا اور بچوں کو یہ بتانے کے تاکہ ان کا قرآن مجید کے ساتھ ایک اچھا گہرا تعلق مضبوط ہو اور پھر قرآن مجید کے اندر مختلف اس کے اوپر تدبر غور و فکر یہ سب تب ہو سکے گا جب ہم اپنے شوق کو پختہ کریں گے جب ہم اپنی دلچسپی قرآن مجید کے ساتھ بڑھائیں گے ہمارے اندر یہ بھی شوق نہیں ہوتا تاکہ بچے قرآن مجید حفظ کریں اور حفظ جو کروا بھی رہے ہوتے ہیں وہ بھی صرف اس لیے کروا رہے ہوتے ہیں کہ یا تو بچے کچھ اور کر نہیں رہے تو ان کو حفظ میں ڈال دیں یا اخراجات سم ٹائم کسی کے پاس نہیں ہوتے تو انہوں نے حفظ میں ڈال دیں جامعات بھرے ہوئے ہیں بچوں کے حفظ کے لیکن پرپس کیا ہے نیت کیا ہے مقصد کیا ہے وہ سنیں تو حیران رہ جاتا ہے انسان اور پھر حفظ کا زیادہ شوق ہوا تو وہ یہ کہ ہمیں قیامت کے دن تاج پہنا دیے جائیں گے اچھی بات ہے یہ بھی لیکن حفظ اس لیے کہ پورا قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ساری کی ساری بات دین کی ساری کی ساری بنیاد اور بیس یہ بچے کے شعور اور احساس کے اندر اس کو کیپچر کر لیں اس کو اپنے حصار میں لے لیں اور زندگی بھر وہ قرآن مجید کے اندر سے اپنے زندگی کے راستے اور مسائل نکال لیں اس لیے تاکہ اس کا حفظ کے ذریعے قرآن مجید کے کانٹنٹ کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہو جائے اگر یہ نہیں ہوتا تو ساری زندگی والدین اپنی انداز میں دین پڑھاتے رہیں گے قرآن مجید کے کانٹنٹ کے ساتھ بچے کو کبھی بھی لنک نہیں کر پاتے یہ اسی وقت میں ہوتا ہے جب آپ نے بیس مضبوط کر دی ہو تو قرآن مجید کا تعروف تعلق مضبوط کرنے کے اور بہت سے طریقے ہیں لیکن آج کے سیشن میں میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ یہ ایک آغاز تو ہو سکتا ہے جب ہم سفر پر جائیں گے شروع کریں گے تو اور بہت سے راستے بھی ہمیں سمجھ میں آئیں گے پھر اس کے بعد چوتھے حصے میں بچوں میں نماز کا احساس اور نماز اللہ سے ملاقات کا شوق کیسے بن سکتی ہے اس کے لیے بھی ہمیں سب سے پہلے اپنی نمازیں درست کرنے کی ضرورت ہے اپنے فہم کو درست کرنے کی ضرورت ہے اپنی نماز کے فہم کی ترتیب کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں بس ایک فرض ادا کیا اور ختم ساری سوچے ہیں ہماری اس میں نماز اگر ہمیں یہ کہا جاتا کہ ایک ہستی ہے دنیا میں اور وہ ہستی سب سے طاقتور ہے اور آپ کو اس سے محبت بھی ہے اس کو آپ سے محبت ہے آپ اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں رسپیکٹ ہے آپ نے اس کی پاور اور اس کی طاقت کو سمجھ لیا وہ آپ سے پیار کرتی ہیں اور وہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں اب آپ انمنٹ کریں کونسا ایکشن آپ ایجاد کریں گے تو کچھ اسی سے ملتی جلتی کوئی چیز ہم پلان کرتے لیکن اتنی ایلیگنٹ اتنی پرفیکٹ اتنے پیارے کانٹنٹ کے ساتھ شاید ہم کبھی میں نہ کر سکتے تو یہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا پیارا ریدم کانٹنٹ اور ترتیب ہمیں سکھا دی اور ایکشن کتنے پیارے ہیں اگر آپ صرف ایکشن کے اوپر رک جائیں تو اس ایکشن کا آپ اپنے مالک اور ایک آثورٹی دنیا کی سب سے بڑی آثورٹی کے ساتھ آپ کا لنک بنانے کے لیے کیسے کھڑے ہوں گے آپ نے یونائٹیڈ کنگڈم کی کہ کسی کنگ کے پاس جانا ہو یا کسی بہت بڑی کمپنی کے کسی باس کے پاس جانا ہو کتنا سیکھتے ہیں کہ وہاں جا کر بات کیا کرنی کیسے بولنا کتنی ٹریننگ کی جاتی ہیں اور پھر جب آپ جاتے ہیں تو آپ بھول جاتے ہیں کہ بات کیسے کرنی تھی کیا کرنا ہے کیا نہیں تو یہ بہت بڑی آثورٹی ہے اور اللہ ملاقات کے لیے بلا رہا ہے وہ چاہتا ہے وہ کہتا ہے کہ آؤ میرے پاس مجھ سے ملو بات کرو اور ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کا جو وقفہ ہے بیسیکلی وہ اس احساس اس احساس ملاقات کو قائم رکھنے کے لیے ہے اگر وہ قائم رہے تو نمازوں کا قائم ہونے کا مطلب سمجھ میں آتا ہے اور اگر وہ قائم نہ رہے تو نمازیں کھوکھلیں ہیں اب نماز کو عادت بنا دیں گے ہم اس کو رسم سمجھ کے ادا کرتے ہیں لیکن نماز کے ساتھ ہمارا گہرا تعلق نہیں بن پائے گا تو نماز اللہ سے کبھی آپ بچے سے پوچھیں کہ آپ جائے نماز پر کھڑے تھے خوبصورت اس کی جائے نماز بنائیں خوبصورت سا گھر کا کونہ بنائیں اچھا سا احتمام کریں اس کو لگے کہ میں کسی سے ملنے جا رہا ہوں اور میں نے بات کرنی ہے سجدے میں سبحانہ ربی اللہ اللہ بہت سے بچے کہہ رہتے ہیں آپ کے اردگیرد اس وقت جتنے بچے ہیں آپ کی فیملیز میں آپ ذرا ان سے پوچھیں کہ سبحانہ ربی اللہ اللہ کا مطلب کیا ہے سبحانہ ربی اللہ عظیم کا مطلب کیا ہے ماشاء اللہ کا مطلب کیا ہے جزاک اللہ کا مطلب کیا ہے الحمدللہ کا مطلب کیا ہے تو آپ خود آپ کو اندازہ ہمیں ہو جائے گا کہ یہ رسمی لفظ ہم نے سیکھ رکھیں ہمیں ڈیپتھ میں تو پتہ ہی نہیں تو سجدے میں سبحانہ ربی اللہ اللہ اگر آپ کہہ رہے ہیں تو آپ اللہ سے بات بھی کر سکتے ہیں اور پھر جب بچہ واپس آئے تو آپ اس سے ضرور پوچھیں کہ آپ کیا کر کے آئے تو وہ کہے گا نماز پڑھ کے آئے ٹھوکریں لگا کے تو آ جائے گا لیکن کبھی آپ اس سے یہ کہیں گے کہ آپ نے کوئی بات شیئر کی اللہ سے آپ نے کوئی اپنی دعا کی یہ چھوٹی چھوٹی سے اور یہ اتنی زیادہ بھی نہ کریں کہ بچے بیزار ہو جائیں بچے کا ایک خاص موڈ ہوتا ہے جس موڈ میں وہ اس طرح کی بات سننا چاہتا ہے اور وہ آپ نے اگر زندگی میں دو تین بار بھی کر دی ہیں زندگی پوری لائف میں صرف یہ دو تین بار اور کسی پیک ٹائم میں بہت اہم وقت میں اگر یہ سوال کر دی ہے تو یہ بہت کافی ہے اس کی مشک نہیں کرنی ہم نے اس کی پریکٹس نہیں کرنی یہ تربیت ہے تو نماز اللہ سے ملاقات کا شوق جب تک نہیں بن جاتی اس وقت تک اس کے پیچھے ہمیں لگے رہنا چاہیے اس میں کئی سال بھی لگ سکتے ہیں وہ وقت کب آئے گا ہمیں نہیں معلوم اس کے لئے ہمیں کوشش کرنی ہے محنت کرنی ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ وقت لائے کہ ہم اپنے بچے کا ممکن ہے زندگی میں صرف ایک بار کرنا پڑے اور ہم صرف ایک وقت میں ایک بات سے ہی ہم بڑا سٹرونگ کنیکشن بنا دیں اور اس کو پکا نمازی بنا دیں کہ وہ نماز کبھی پھر چھوٹے نہ اور مسجدوں کے ساتھ بڑا مضبوط تعلق ہم بچوں کا قائم کر سکتے ہیں صرف یہ شعور اور یہ احساس دے کر کہ مسجد اللہ کا گھر ہے کتنی بڑی بات ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے ہم نے کبھی سوچا کہ ہمارے اردگیرد اللہ کا گھر ہے ہماری سوسائٹی میں اللہ کا گھر ہے ہم نے اور وہ گھر کتنی بڑی پناہ گاہ ہے کتنا پیارا احساس ہے اس کے اندر اور جب پوری دنیا نے تحس نحس ہو جانا ہے کیامتیں آ جائیں گی وہ مسجدوں کے ساتھ جن کے تعلق ہیں ان کے لیے مسجدیں کیسے پناہ گاہیں بنیں گی کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سمیٹ لے گا کیسے یہ ایمان والوں کو نمازیوں کو اپنے گھر آنے جانے والوں کو اور مسلسل اس کا احتمام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کیا ہی نام دے گا یہ پہلے ہمیں خود ہم سمجھیں گے اور پھر ہم اپنے بچوں کو بھی سکھا سکیں گے اچھا پانچمہ جو حصہ ہے جو دو اہم مرکزی لفظ ہیں والدین کے لیے بچوں کی تربیت کے حوالے سے دو بڑے اہم محرکات اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رزق حلال بہت بڑی چیز ہے حرام رزق کے ساتھ بچوں کی کبھی تربیت نہیں ہو سکتی حرام اپنا نتیجہ لے کر آتا ہی آتا ہے وہ کیسے بھی لے کر آتا ہے تو علم بہت ضروری ہے علم کے بغیر ہم بوجھ بن جاتے ہیں اپنے ساتھ چلنے والوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے خاص طور پر آج تک نہیں پتا تو کوئی بات نہیں ہم آج سے ہی پڑھنا شروع کرنے اور کے اندر ڈیپتھ میں اتارنے کے لیے دو چیزیں تعلق اور باتیں اگر ہمارا اپنے بچے کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں ہے اور ہم اس کے پسندیدہ نہیں ہیں ہم اس کے فیورٹ نہیں ہیں تو ہم کبھی دین کو نرچر نہیں کر سکیں گے سب سے بڑی چیز اپنے بچے کے ساتھ تعلق بنانے کی ہے اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تین فیزز بتائی ہیں اور جتنے ماہرین ہیں انہوں نے پیرنٹنگ کے یہی تین ادوار بتائیں سب سے پہلے سات سال پہلے سات سال محبت تعلق مضبوط کریں اتنا مضبوط کریں کہ بچے کے آپ فیورٹ بن جائیں ہم بچے کے پسندیدہ بن جائیں اگلے سات سال اتنی کچھ سختی کریں کہ اس کو غلط اور صحیح کی پہچانت بتانے اور تیسرے سات سال اس کے دوست بن جائیں جب تمہارے جوتے کی نوک اور تمہارے بیٹے بیٹی کی جوتے کی نوک برابر ہو جائے تو اس کو اپنا مشیر بنا لیں اس سے بہترین پیرنٹنگ اور کوئی نہیں تو تعلق پر بیس کرتا ہے دین کی نشو نما کرنا دین کی پروریش کرنا تعلق کمزور رہ گیا تو ہم دین کبھی بھی نہیں دے سکیں گے ہم اس کو اچھا انسان بھی نہیں بنا سکیں گے بیزار کر سکتے ہیں جب باپ ماں بچے کے لیے بوجھ بن جائیں ان کو پتا ہو کہ یہ تو بڑا جو تعلق ہے نا تعلق کی پوری کیمسٹری کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور تعلق پورا الگ ایک سیشن مانگتا ہے کہ تعلق ہے کیا ریلیشنشپ کیا کس کو کہتے ہیں اچھے تعلق کے سائنس کیا ہیں اس کی شرائط کیا ہیں تعلق خراب کیسے ہوتا ہے تعلق کے ڈیمیجز کیا ہیں اس کے سائنس کیا ہیں تو جب آپ کا دل کرے کسی کے پاس بیٹھنے کو آپ کا دل کرے کہ کوئی آپ کے ساتھ بات کرے آپ کا دل کرے کہ آپ اس کے ساتھ اپنا مسئلہ شیئر کریں آپ کا اس کے بعد اگلا سٹیپ آپ کا دل کرے کہ اپنے مسئلے کا حل اس سے نہیں آپ کا دل کرے کہ آپ اپنے ساتھ جو آپ کے ساتھ منسلک ہے پرسن آپ اس کی ایکسپیکٹیشنز کا حیاء اور خیال رکھیں یہ پیک ہے تعلق کی تو تعلق اگر مضبوط ہے تو ہم بچے کے اندر دین پیدا کر سیں اس کے بعد ہیں باتیں ڈسکشنز نصیحتیں لیکچرز ان سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ ہماری کنورسیشنز ہوں بچوں کے ساتھ ہم بیٹھ کر بات چیت کریں رکیں مختلف مقامات پر رکیں مختلف جو قصص ہیں انبیاء کے ان کے پر رکیں ڈسکشنز کریں ڈسکشنز کریں ڈسکشنز کریں دین سمجھ آ جائے گا اور دین نرچر ہو جائے گا شعور میں بیٹھ جائے گا پھر اس کے بعد چھٹے حصے میں دو عملی مشکے ہیں اور یہ بہت انٹرسٹنگ ہیں بڑی اہم ہیں یہ دو سوالات دو قویسچنیر ہیں ایک قویسچنیر ہے بچوں کے لیے اپنے پیرنٹس کے حوالے سے اور ایک قویسچنیر ہے پیرنٹس کے لیے ان کے بچوں کے حوالے سے ایک میں ساتھ سوال ہیں اور ایک میں بارہ سوال ہیں سب سے سب سے اہم بات یہ کہ دین نرچر کرنے کے لیے بچوں کی تربیت کے لیے ہزبنڈ وائف کا اچھا بہترین تعلق ہونا بہت ضروری ہے ایک آئیڈیل سیچویشن ہوتی ہے اگر ان کی آپس میں بہترین انڈرسٹنگ ہے اور اس انڈرسٹنگ کو جج کرنے کے لیے لائٹلی بس دو چیزیں میں آپ کے ساتھ یہاں شیئر کرنا چاہتی ہوں آپ خود سے یہ سوال لکھیں اور خود کریں اپس میں کریں ایک دوسرے کے ساتھ کریں صرف یہ جائزہ لینے کے لیے کہ ہمارا ریلیشنشپ لیول کیا ہے سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ نے ہزبنڈ نے اپنے وائف کی اور وائف نے اپنے ہزبنڈ کی پریز کب کی ہے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اور کس پہلو پر کی ہے یہ آپ خود لکھیں شوہر والد لکھے کہ اس نے اب بچوں کی والدہ کے پرسنلیٹی کے حوالے سے کون سا ایسا اٹریبیوٹ تھا کوئی ایسی خاصیت کوئی بھی ہو سکتی ہے وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے اس کے بارے میں بچوں کے ساتھ اکیلے بیٹھ کے اس میں آپ کی وائف سامنے نہیں ہے بچوں کی والدہ سامنے نہیں ہے وہ کب کی ہے اور کم از کم کیا اس کا ڈیوریشن ایک گھنٹہ تھا یا نہیں تھا اور اگر آپ نے صرف دو جملے بول کر پھینک دیئے تو اس سے بہتر ہے کہ نہ ہو اور اگر وہ ایک گھنٹے پر یا کم از کم آدھے گھنٹے پر محیط تھا وہ اس کا دورانیا اس اکنالیجمنٹ کا اس خوبی کو بیان کرنے کا تو دین آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا آپس میں تعلق اچھا ہے اور سیم اسی طرح سے وائف نے اپنے شوہر کے حوالے سے یا بچوں کے والد کے حوالے سے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کب آخری بار ان کی تعریف بیان کی اور اس کا ڈیوریشن کیا تھا اور کتنی ڈسکشن اس کے اوپر ہوئی اس کے اوپر ہم اپنے ریلیشنشپ کو بہت اچھی طرح سے جج کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد جو ہے والدین کے بارے بچوں کو کیا چیزیں پتا ہونی چاہیئے یہ فارم ہے اس فارم کو آپ کوپی کروا کے آپ اپنے بچوں کو دیں اور اسی سے ریلیٹڈ تھوڑی سی کمی بیشی کے ساتھ یہی والے سوال والدین پرائیویٹلی اپنے پاس بھی رکھ لیں لکھ کر اور وہ خود بھی ذرا اس کا آنسر کریں اور بچے کی طرف سے آنے والا آنسر اور آپ کی طرف سے کیا جانے والا آنسر اس کو پھر چیک کریں کہ کہاں پہ ڈیفرنس ہے وہ ڈیفرنس چیک کرنے کے بعد آپ کو میچنگ لیول پتا چل جائے گا کہ آیا آپ کا آپ کے بچے کے ساتھ ریلیشنشپ ستہ کیا ہے تعلق کی اور انڈیسٹینڈنگ کی لیول کیا ہے سب سے پہلا سوال آپ کے والد کی زندگی کا مقصد کیا ہے یہ آپ کے بچے کو پتا ہونا چاہیے آپ کی والدہ کی زندگی کا مقصد کیا ہے آپ کے والدین کی پسند دیدہ کتابیں کون سی ہیں آپ کے والدین کی پسند دیدہ جگہیں کون سی ہیں یہ آپ نے سوال بچوں سے اٹمٹ کروانا ہے جس مقام پر آج آپ ہیں جس مقام پر آج آپ کے والدین ہیں ان کی زندگی کے کوئی سے دو تجربات لکھیں وہ کون سے معاملات ہیں جو آپ کو واقعیتاً خوش کرتے ہیں اپنے والدین کے حوالے سے آپ اپنے آنے والے دینوں میں کیا سیکھنا چاہتے ہیں آپ کے لرننگ ٹارگٹس کیا ہیں یہ ساتھ سوال آپ بچوں سے کریں اور ساتھ تھوڑا سا ایک اور اس کو لکھ کر دیں کہ اپنے والد اور اپنی والدہ کی زندگی کی مختصر سی کہانی لکھیں اتنا سا جرنی لکھیں کہ جس میں وہ پیدا کہاں ہوئے تھے انہوں نے تعلیم کہاں سے حاصل کی پھر کہاں گئے ان کے سٹیز ان کی زندگی میں کون کون سے آئے ہیں کہاں کہاں انہوں نے قیام کیا جو بھی انڈرسٹیننگ ہے آپ کے حوالے سے بچے سے کہیں کہ وہ ان فیو لائنز سیون ایٹ ٹین اتنی لائنز میں وہ صرف ایک مختصر سی کہانی جو ہے وہ آپ کے حوالے سے لکھیں اور اس کے بعد پھر آپ اس کو پڑھیں اپنے پاس لے کر دیکھیں کہ بچے کیا لکھتے ہیں آپ کے حوالے سے آیا ہماری زندگی میں کوئی مقصد ہے بھی یا نہیں اس کا بھی پتا چلے گا اور ہم جس طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں کیا آیا وہ اتنا وردی مقصد ہے کہ بچے اس کو ایڈیالائز کریں اور بچے اس طرف جائیں اور کیا وہ مقصد ایسا ہے جو اللہ ہم سے چاہتا ہے ہم اس ٹریک پر ہیں بھی یا نہیں ہیں پھر اس کے بعد بارہ چیزیں جو آپ کو آپ کے بچے کے بارے میں پتا ہونی چاہیے وہ کون سے ہیں پہلا سوال آپ کے پسند دیدہ لوگ کون سے ہیں کس بات نے ان لوگوں کو آپ کا پسند دیدہ انسان بنایا یہ بہت اہم بات ہے یہ آپ آپ کے ساتھ یہ سوال شیئر کرنے سے پہلے میں نے بہت سے بچوں کے ساتھ یہ پریکٹس کی اور ان کے والدین حیران رہے کہ جب ریزلٹ سامنے آیا کسی نے لکھا کہ ہمارے ہمارا جو بیٹس مین ہے وہ ہمیں ہمارا فیوریٹ ہے کسی نے لکھا بابا کے فلان دوست ہمارے بڑے فیوریٹ ہے کسی نے ماما کا لکھا کہ بہت فیوریٹ ہے کسی نے بابا کا لکھا کہ بہت فیوریٹ ہے فیوریٹ پیپل تو لکھ دیئے تین چار پانچ جتنے بھی تھے لیکن جب بات یہاں آئی کہ کس بات نے ان کو آپ کا فیوریٹ بنایا تو یہ بڑی الارمنگ چیزیں تھیں کسی بچے نے یہ لکھا کہ بابا ہمیں زندگی میں ہر چیز لے کر دے دیتی ہیں اس لئے ہمارے فیوریٹ ہیں تو اس کی اپروچ میٹیریل چیزوں کے ساتھ نرچر ہو رہی ہے اور جس دن آپ اس کو چیزیں نہیں لے کر دیں گے وہ آپ سے نفرت کرے گا اور کسی نے ایک بچے نے بہت خوبصورت آنسر کیا کہ میری ماما میری فیوریٹ ہے کیوں ریزن کیا ہے اس وجہ سے کہ وہ مجھے ہر وقت میں بہترین رہنمائی کرتی ہیں وہ مجھے بتاتی ہیں کہ یہ this is wrong this is right right اور wrong کی direction مجھے دیتی ہیں اس لئے تقریباً 10-12 بچوں میں سے ایک بچے نے یہ آنسر کیا اور یہ اتنا خوبصورت آنسر تھا کہ اس نے بچے کی نفسیات کو بھی explain کیا اور والدین کی طریقہ کار کو بھی اس نے کھول کر سامنے رکھا اور والدین کو اندازہ ہوا کہ ہم کس دوڑ میں لگیں ہم کیا کر رہے ہیں پھر ایک بچے نے یہ آنسر کیا کہ بابا کے فلان جو دوست ہیں وہ مجھے اس لئے بہت زیادہ پسند ہے کہ وہ وہ میرے ساتھ وقت بہت گزارتے ہیں اور میری ساری باتیں سنتے ہیں شاؤٹ نہیں کرتے تو یہ جتنی آنسرز آپ کے پاس آئیں گے وہ سارے ہماری سمت کو درست کریں گے ہماری relationship level کو مضبوط کریں گے تیسرا سوال آپ اپنی top 3 worries لکھیں آپ کی سب سے بڑی یہ والے وہ سوال ہیں جو 10 12 14 15 سال کے بچوں کے لئے ہیں اور آپ یقین کیجئے کہ میں لکھیں گے اور کون سے 3 جملے ہیں جو آپ بہت dislike کرتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو بالکل سننے کو نہ ملے پھر آپ کے پسند دیدہ موضوعات کون سے ہیں اور وہ جو سبجیکٹس آپ کو پسند ہیں وہ کیوں پسند ہیں اب ان سبجیکٹس میں کوئی بچہ لکھے گا کہ مجھے اردو پسند ہے اس لئے اردو پسند ہے کیا آسان ہے کوئی لکھے گا مجھے سائنس پسند ہے آپ نے ریزن ضرور پوچھنی جب ہم ریزن پوچھیں گے تو ہمیں بچے کی نفسیات کا پتا چلے گا ایک بات ذہن میں رکھ لیجے گا کہ ساری ایکسرسائز کے نتیجے میں یہ جان لینا اور یہ سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ ماں اور باپ بچے کے سب سے بڑے سائکیٹریسٹ ہیں اگر ہم اپنے بچے کی نفسیات سے واقف نہیں ہیں تو ہم اس کو کبھی ڈائریکشن نہیں دے سکتے ہم اس کو کبھی درست راستہ نہیں بتا سکتے ہم بچے کو کیوں نفسیاتی ڈاکٹرز کے پاس لے کر جاتے ہیں اس لیے کہ والدین خود وہ ربی نہیں بنے انہوں نے خود بچے کی نفسیات کو کبھی بھی جاننے سمجھنے اور اس کو پڑھنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ ہمارے بچے کی سائکی ہے کیا اگر یہ ایکسرسائز ہم کرتے ہیں نفسیات کو سمجھ لینے کے بعد ہمیں یہ جان لینا بہت ضروری ہے کہ اگر والدین اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ سے ڈر کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کسی کہنے کا کوئی ڈر نہ ہو ہمیں یہ نہ ہو کہ مامو کیا کہیں گے چچا کیا کہیں گے پپو کیا کہیں گی دادا کیا کہیں گے دنیا کیا کہے گی اس کا ڈر نہ ہو اور ہماری زبان پر شکایت نہ ہو اللہ سے ڈر کا مطلب یہ ہے اگر والدین اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس کے بعد اگر وہ اپنے بچوں کو کے ساتھ اچھا تعلق بنائے ہمیں ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں اور بچوں کے ساتھ اچھا تعلق اپنے بچوں کے فیورٹ اور پسند دیدہ ہیں تو آپ کے بچے دنیا کے بہترین تعلیمی ادارے میں علم حاصل کر رہے ہیں بہترین جامیہ اور مدرسہ میں بیٹھ کر وہ دین سیکھ رہے ہیں don't worry کہ ان کو کہاں بھیجا جائے کس کریکلم کونسا نساب پڑھایا جائے دین آؤٹسورس نہیں ہوتا دین گھروں سے پروریش پاتا ہے اور نرچر ہوتا ہے بچے کی نفسیات کو سمجھنے کی ضرورت ہے بچے کی نفسیات کے مطابق اس کی پروریش کرنے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ گہرہ مضبوط تعلق بنانے کی ضرورت ہے اور اس کی تقریم اور اس کی عزت اور حوصلہ افضائی کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو اس کو اس مقام پر دیکھنے کی ضرورت ہے اس مقام کے مطابق اس کو اڈریس اور مخاطب کرنے کی ضرورت ہے جس مقام پر ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں اگر یہ کام ہم کر رہے ہیں تو بچہ خود ہی دین سیکھ جائے گا وہ صرف ایک رسمی دیندار نہیں بنے گا وہ اپنے شعور میں بہترین دیندار بنے گا اور وہ ایسا پھل دے گا جس کا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ جس کی جڑے بہت مضبوط ہیں اور اس کے فروٹ بڑے فائدہ مند ہیں اس کے فروٹ بہت فائدہ مند ہوں گے اللہ تمارک ہمیں بچے جو ہیں وہ بہترین بچے بن سکیں اور بہترین اور نیک عمل صرف آخری ایک لائن میں کہ بہت سے صحابہ اکرام جب اپنے بچے میں کوئی کمی دیکھتے تو وہ اللہ کی بارگاہ سے رجوع کرتے نوافل ادا کرتے صورتیں پڑھتے اور اللہ سے یہ دعا کرتے کہ یہ صورت یہ نفل یہ نیک کام یہ تسبیح میں نے اپنے بچے کی نیکی کے لئے کی بچہ نافرمان ہو تو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کہاں پر کی ہے اپنے بچے میں جو دیکھنا چاہتے ہیں بچے کھانا نہیں کھاتے تو وظیفے سے بچے کھانا نہیں کھائیں کسی بھوکے کو کھلا دیں بچے نہ کھائیں ان کو بھی درست راستہ دکھانے میں جو مدد کر سکتے ہیں آپ کی ہماری جانب سے کی گئی خیر اور نیکی پلٹ کر ضرور آتی ہیں ہماری جانب سے کی گئی ہماری طرف سے کی گئی زیادتی اور ظلم وہ بھی واپس پلٹ تا ہے اللہ تعالی ہمیں نیکی اور خیر کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ہماری اولادوں کو بہترین اور درست راستہ اطاف فرمائے اور دیندار بنائے مہش شکریہ سیشن سبجیکٹ کے اطمار سے یہاں مکمل ہوتا ہے اگر اس کے بعد کچھ سوالات ہیں تو وہ ضرور کر لیے جائیں جی بالکل اسی طرح سے ہے ہمیں کچھ سوالات موصول ہوئے ہیں جس میں سے ایک سوال بہت اہم ہے جو کہ ہماری فیملیز کو فیس کرنا پڑتا ہے کہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو بچپن سے ہی ایک مناسب عمر سے صحیح اور غلط کی پہچان کروانے پر فوکس کرتے ہیں مگر جو گھر میں بڑے بزرگ لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو مناسب خیال نہیں کرتے کبھی مذہقہ کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ بچوں کی عمر نہیں ہے اور اس میں اس کو سپورٹ نہیں کرتے جس کی وجہ سے بچوں کو ایک مل جاتا ہے تو اس سیچویشن کو کیس طرح سے والدین ماں باب ہنڈل کریں دیکھئے بڑا اہم سوال ہے جو ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اس کے کچھ ایڈوانٹیجز بھی ہیں اور کچھ چیلنجز بھی ہیں اور یہ سرسر مسئلہ بھی نہیں ہے اور سرسر رحمت بھی نہیں ہے اور نہ ہی اسلام کا پرپوز سسٹم ہے تو بہرحال رشتے بھی اہم ہوتے ہیں اور ان کا ایک تقدس ہے وقار ہے ان کی ایک ایڈنٹیٹی شناخت ہے ان کا ایک تعریف ہے اس تعریف کو ہمیں مجروب بھی نہیں کرنا یہ تو ایک ایڈیل صورت حال ہے کہ اگر خاندان کے اور فیملی کے تمام ممبر بچوں کی تربیت کے حوالے سے ایک پیج پر ہوں تو یہ تو آئیڈیل صورت حال ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو جس کا شعور جتنا زیادہ ہے جس کا فہم جتنا زیادہ ہے اس سے تقاضی بھی زیادہ ہے اس کی ذمہ داری بھی زیادہ بنتی ہے آپ اس چیز کو مت بودر کریں کہ بچوں کی تربیت آجاتے ہیں لیکن ہم نے بچوں کو کسی آئیسولیشن میں جا کر ہم نے ان کی تربیت نہیں کرنی جب آپ کسی بچے کو بلکل آئیسولیٹ کر دیتے ہیں اور اس کو رشتوں سے کٹ دیتے ہیں جو کہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے واقعات ویسٹ میں ہو رہے ہیں یورپ حتی کہ اس کو اپنے فیملی رشتوں کی پہچان اور تعرف بھی نہ کروا سکیں تو ایسی تربیت کبھی بھی کامیاب تربیت اس طرح سے نہیں ہو سکے گی کہ وہ بچہ کبھی بہت زیادہ کچھ اچیو نہیں کر سکے گا اور وہ بڑا سکسیسفل آدمی نہیں بن سکے گا تو اس چیز کو بودر نہ کریں یہ رشتیں اہم ہیں ہم نے انٹریکٹ کروانا ہے پہچان کروانی ہے ہم نے رشتوں کا تقدس خراب نہیں ہونے دینا اصل چیز یہ ہے کہ آپ کا اپنا تعلق جتنا اہم ہوگا آپ کے بچے پر اس کا دیرپا ہوگا اتنا سٹرونگ ہوگا اور وہ اسی تیسری ملاقات میں سمجھ جائے گا کہ اس نے باقی تمام معاملات اور ساری باتوں کو وہ بہت جلدی ریوزٹ کر لیتا ہے لیکن اصل چیز جس کو فالو کرے گا وہ ماں اور باپ کا انفلوینس اور ان کا ریلیشنشپ ہے تو اس لیے اس میں پریشان ہونے بات نہیں اپنی آپ کو بچوں کے اوپر اتنا پور اثر بنانے کی ضرورت ہے کہ آپ کی بات سے متاثر ہون آکھے دیگر لوگ اور کے ریلیشنشپ مزبور اچھا باجی ایک اور سوال جو ہمیں موصول ہوا ہے کہ تعلیمی ادارے ہیں بچوں کو ایڈریس کیا جاتا ہے ان کے پرابلم کو ان کے کی ریشنل اور لوجیکل تنکنگ سے آ رہی ہیں یا وہ کر نہیں پاتے یا اس کو کمپری ہنڈنگ کر پاتے تو اس حوالے سے ہمیں آپ سے رہنمائی چاہیے کہ اس سیچویشن کو ہم کیسے ہنڈل کریں کیونکہ بچے جب لوجیکل تنکنگ کے آدھی ہو جاتے ہیں تو مخصوص عمر میں پہنچ کے والدین کے کنٹرول میں نہیں رہتے تو یہ بڑی کریٹیکل سیچویشن بن جاتی ہے یہ بھی اسی صورت میں ہوتا ہے دیکھئے جب آپ نے سٹارٹ میں جو میں نے سیشن کے آغاز میں بھی بات کی تھی کچھ جو فنڈام منٹل کونور سیشن ہیں ان کو انیشیئٹ کرنا ٹائملی بہت ضروری ہے اگر آپ ان کو ٹائملی نہیں کریں گے لوجیکل نہیں کریں گے اور ٹائم پر آپ بچے کو سارا گریجوالی اس کو سارا نولیج نہیں دیں گے اس وقت تک ہم کبھی بھی اس کی تربیت کو مکمل نہیں کر سکیں گے اب جو کچھ ڈسکشن جو میں یہاں سجیسٹ کرنا چاہوں گی کہ جو پیرنٹس کو جب بچہ آٹھ دس سال کی عمر پہ پہنچے تو اس کے شعور کے سطح اور اس کے انڈرسٹیننگ کے لیول کو مدنظر رکھتے ہوئے ان سے شروع کر دینی چاہیے جس میں ایک ٹاپک بنتا ہے نیڈز اور وانٹس کا یہ دسکشن پیرنٹس کو کرنی چاہیے کہ ہماری نیڈز کیا ہیں اور میں چاہتا کیا ہوں کیا میں اپنی خواہشیں تو نہیں بری کرتا سکسس کیا ہوتی ہے یہ سبجیکٹ بہت اہم ہے یہ پیرنٹس کو ڈسکس کرنا چاہیے پھر فیشن اور بیوٹی کیا ہوتی اور اس میں فرق کیا ہے یہ وقت پر آپ ڈسکس کریں پھر نفس کیا ہے نفس کی رجحانات کیا ہوتے ہیں اس کی دائیات کیا ہیں میں اپنے نفس کو کیسے کنٹرول کر سکتا ہوں تو یہ knowledge اور یہ ساری تربیت جب آپ وقت پر دے رہے ہوں گے ساتھ اس کو شعور اس کا develop ہو رہا ہوگا تو یہ چیزیں دین بڑا logical ہے اور دین کو صحیح سمجھ نے کا جو پروسز ہے وہ ہے ہی سوال کے ذریعے اس کو سمجھ کرنے کا اگر آپ اس کو سمجھ کر نہیں اپنائیں گے تو وہ کبھی بھی اپنی مضبوط بنیادوں پر پختگی کے ساتھ آپ کو دیندار نہیں بنا سکے گا پھر یہ سبجیک بہت اہم ہے دوست کس کو بنایا جائے اب ہم جب بچوں کو یہ بتاتے ہی نہیں ہیں کہ دوست کیا اہمیت ہے کس کو دوست بنایا جائے کس کو دوست نہ بنایا جائے اب جب وہ سولہ سترہ سال کی عمر میں کسی کو اپنا دوست بنا کے آجے گا جو آپ کو پسند نہیں ہے یا وہ میرٹ پر پورا نہیں اترتا تو اب جب آپ اس کے خود فکر مند ہیں اگر آپ خود فکر مند ہیں تو آپ ضرور سیکھیں گے اگر آپ کی اپنی ترجی میں اور فکر مندی میں ہی نہیں ہے تو پھر آپ کیسے یہ عزیوم کر سکتے ہیں کہ آپ کے بچے کو ساری چیزیں پہلے سے پتا ہوں اس لیے پیرنٹنگ کو سیکھنا پڑے گا اگر آپ ایک ٹاک شو کے لیے چلے جائیں آپ نے کوئی چھوٹا سا بھی رول پلے کرنا ہو تو آپ اس کی بہت ٹریننگ لیتے ہیں ہر مدر کی رینج میں ہے ہماری موڈرن مدر پرانی مائن کہ لیں تو پیرنٹنگ اگر کرنی ہے بچوں کی دینی ہمیں کامیاب کرے اور مدد فرما اچھا ایک سوال ہمیں اور جو موصول ہوا ہے کہ بچوں کو اگر ہم نے دین کی طرف رغبت دلانی ہے تو ہم انہیں کس چیز کا لالج دیں دنیا وی انام کا یا پھر رضا الہی کا کیونکہ دنیا وی انام فیزیبل ہے سامنے فویٹر پہ ملنے والا ہے جبکہ رضا اللہ ہی انسین ہے تو اس پہ بھی آپ رہنمائی فرما دیں دیکھئے میں نے سیشن کے دوران بھی یہ بات کی تھی کہ کچھ ایسے محرکات ہیں جو بچے کے ایمان کو خراب کر دیتے ہیں آپ کو اگر یاد ہو تو میں نے دو تین چیزوں کا تذکرہ کیا تھا کہ ایک اس میں یہ تھی کہ اگر آپ اس کو اللہ کے سوا کسی اور کے خوف سے نماز پڑھاتے ہیں یا کوئی عبادت کرواتے ہیں تو یہ خوف اس کے ایمان کو برباد کر دے گا اور اس کے اندر اس عمل کی پختگی کبھی بھی نہیں آنے دے گا دوسری اس میں یہ چیز تھی کہ اگر آپ اس کو انعام کے لالچ میں کوئی چیز کرواتے ہیں تو اس کو انکریج ضرور کریں دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں اس میں کہ آپ اس کو تعریف کا عادی نہ بنائیں اگر آپ نے تعریف کا عادی بنا دیا تو نفس لا محالہ خراب ہوگا یہ بہت اہم ایک بات ہے اس کے بعد آپ اس کی انکریجمنٹ اس کی تقریم اس کی عزت کریں ہمیں یہ طریقے پتا ہونے چاہیے کہ تعریف میں اور حسل افضائی میں کیا فرق ہے یہ چکہ لگ ایک سبجیکٹ ہے اس کے اوپر بھی ہمیں سمجھ چاہیے پڑھنا کوئی بھی چیز آپ نے کر دی جس کو پسند کرتا ہے یا آپ اس کو انعام کے طور پر دینا چاہتے ہیں آپ اسے ضرور انعام دیں لیکن اس انعام کو اس ریوارڈ کو اس کی نیت نہ بن دیں کیونکہ نیت ایک مار خراب ہو جاتی ہے تو وہ پھر کبھی درست نہیں ہوتی اور یہ ظلم ہوتا ہے تو اس نہیں ہو پاتی منطبہ آپ یہ ہمیں اس کا حل دے رہی ہیں کہ ہم دنیاوی جو انعام ہیں مضرور دیں مگر اس کو موٹیویشن کا وسیلہ نہ بنائیں موٹیویشن نیت نہ بنائیں بلکل یہ ایک بڑا باریک سا فرق ہے جو کہ ہم لوگوں کو سیکھنا ہے اپنے جملوں پہنتی ہیں اس طرح کے ڈریس پہنتی ہیں ہم ہم ہی 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 اور جب یہ خصوصاً سمر کا سیزن ہوتا ہے تو اس میں بچوں کو بھی موٹیویٹ کرتی ہیں کہ آپ لوگ کیوں پہنے میں ہیں یا پھول جینز کیوں پہنی میں شورٹ پہن کے آئیں تو یہ بڑا مدرخ کیونکہ بچے آپ میرے حمومن دیکھتے ہیں کہ اس آزدہ سے زیادہ محروب ہوتے ہیں ماں کی نسبت جب سکول ان کی شروع ہو جاتی ہے تو یہ بڑا کریٹیکل لمحہ ہوتا ہے اس کو کیسے فیز کیا جائے دیکھیں جب ہم ماحول کی بات کرتے ہیں ماحول ہو سکول کا انسٹیٹیوٹ کا آوٹسائیڈ سوسائیٹی کا یا گھر کے اندر کا تو ہم بھی اسی ماحول کا حصہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ انفلوینس کرنے کی طاقت اور پاور والدین کو دی ہے اور جہاں تک ستر کی بات ہے اگین اس کا تعلق جو ہے وہ گھر کے ماحول سے ہے گھر کے اندر دیکھئے ایک بے ہی آئی ہے جو میڈیا پر ہو رہی ہوتی ہے یا آپ کو باہر سوسائیٹی میں نظر آ رہی ہوتی ہے جو لا شعوری طور پر غیر محتاط رویہ اپنا ہم گھر میں بھی کر رہے ہوتے ہم اپنے استعمال کی ہوئے کپڑوں کو کیسے رکھنا ہے اس کے اوپر ہم کانشیس نہیں ہوتے ایک بچے کے سامنے دوسرے بچے کا پیمپر چینج کر رہے ہوتے ہیں ایک بچے کے سامنے دوسرے بچے کو شاور دلوارے ہوتے ہیں تو جب گھر کے اندر بڑوں کا چھوٹوں سے والدین کا بچوں سے اور انہی بچوں کا باہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ستر اور حیاء کا پہلو اگر ہم مدنظر نہیں رکھیں گے تو یہ چیزیں بڑھتی چلی جائیں گی اور ستر جو ہے جہاں تک ستر کی بات ہے جیسے ہی بچے سات سال جہاں نماز لازم ہونا شروع ہو جاتی وہاں بہت سارے اور اقدامات بھی ہمیں کرنے کی ضرورت ہوتی ہیں ہمیں سات سال کی عمر سے ہی ہمیں ستر کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے ہم بچوں کو بتائیں بچوں لڑکوں کو بھی بتائیں گرلز بوائیس دونوں کے لئے کہ نماز میں آپ نے اس طرح کے ڈریس کوڈ کے ساتھ آپ نے آنا ہے اور وہ ڈریس کو آپ شروع سے اپنے انوائر بین میں بھی دیں وہ احتیاط آپ گھر میں بھی سکھائیں جو مدر ہے وہ خاص طور پر بچوں سے احتیاط کرے اپنے ستر کے حوالے سے اور بچوں کے ماں بین بھی اگر احتیاط برتی جائے گی تو ہیا کا پہلو جب نرچر ہو جائے گا جب اس کی تقویت دیں گے اس کو strengthen کر دیں گے تو کوئی بھی چیز نہیں کرتی سب سے strong influence اگر آپ والدین کا ہے اگر آپ relationship strong ہے تعلق strong ہے اور آپ اپنے بچے پسند دیدہ اور ideal ہیں تو وہ کہیں نہیں جائے گا آپ اس کو کہیں بھی بھی دیں وہ بڑا مضبوط رہے گا بس یہ ہے کہ بچے کے اب نہ اچھا لیں اس کے مربی کیونکہ ماں بہترین مربی ہے بچے کی اور باپ بہترین رہنما ہے بچے کا اگر بچہ مربی کسی اور کو بنائے گا اور والدین کہیں اور ہوں گے تو اس کی جو انٹریلیکچول اٹیچمنٹ ہے وہ کہیں اور چلی جائے گے تو آپ اس کی فیزیکل گرومنگ آپ اس کی انٹریلیکچول گرومنگ تعلق کا کمال ہے کہ وہ خونی رشتہ بھی ہو اور ساتھ فکری اور نظریاتی بھی ہو تو اگر والدین بچے کے مربی بنیں گے تو بچہ کہیں کسی اور کو فالو نہیں کرے گا وہ جہاں مرضی جائے لیکن اس کی شخصیت بڑی مضبوط ہوگی والدین کی وجہ سے بہت شکریہ یہ میں نے قرآن بھاجی کے بحاف پہ آپ سے یہ question کیے ہیں تو ہم دوبارہ قرآن بھاجی کی طرف سیشن کو مور دیتے ہیں بہت شکریہ جزاکللہ ماشاءاللہ بھاجی نے بہت ہی خوبصور عام فہم انداز میں اس موضوع پر گفتگو فرمائی اور اپنی بات ہم تک پہنچانے کی کوشش کی اور مختلف انگل سے اس موضوع کو جسکس کیا میں آپ تمام سامعین اور سامعات جو آج کے پروگرام میں ہمارا حصہ بنے ہمارے ساتھ رہے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور محترمہ ڈاکٹر فرانہ صاحبہ کا اور آپ کی معونت کی منحاج القرآن بھی ملک پاکستان سے محترمہ آئیشہ مبشر صاحبہ نے آپ کا بھی باجی شکریہ ادا کرتی ہوں اور دعاگو ہوں کہ اللہ رب کی ذات ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی نسلوں کی اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق ادا فرمائے ہمیں ایسا بنائے کہ آقا علیہ ساتھ السلام ہم سے رازی ہو جائیں ہمارے رب ہم سے خوش ہو جائیں میں ایک بار پھر آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں اور اپنی دونوں موسز مہمان شخصیات کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ